بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم نیوز وید ویوز کے ساتھ میں ہوں علی رضا شاہف اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل شباز گل ویسے تو قید میں ہیں جیل میں ہیں جیل میں ہیں جیوڈیشن ریمانٹ پر ہیں پنجاب کی جیل میں ہیں لیکن وہاں پر وہ ایک قیدی کی طرح نہیں بلکہ ایک افسر کی طرح ایک وزیر کی طرح گزر بزر کر رہے ہیں اس حوالے سے میرے پاس ایک انفرمیشن ہے وہ آپ سے شیئر کروں گا ذراعے سے اور اس کے علاوہ شباز گل کا یہ جو سارا طور طریقہ چال چلن ہے ڈیالا جیل میرابل پنجی میں اس پر وفاقی حکومت کافی غصے میں ہے اور وفاقی حکومت نے ایک فیصلہ کیا آئندہ آنے والے دوروں میں وہ فیصلہ کیا ہوگا اور شباز گل کے کیس میں ہی ایک بڑی گرفتاری ہونے جاری ہے وہ گرفتاری کہاں سے ہوگی اور اس گرفتاری کا کیا امپیکٹ پڑے گا اس کیس پر اس کے اوپر ہم بات کریں گے اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے خطرناک ہونے کا ایک پیغام دیا ہے اب اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں زیادہ خطرناک ہوتا جا رہا ہوں تو یہ پیغام کس کے لیے دوسرا ساکر نظار کے حوالے سے کچھ انکشافات کیے طلال صدری صاحب نے انکشافات کے بعد مسلم لیگ نون کیا پوزیشن لے گی بلکہ کیا پوزیشن لے سکتی ہے اس کا اوپر ہم بات کریں گے بلکہ حصی سے شروع کر لیتے ہیں طلال صدری صاحب نے کل شازیب خان زیادہ صاحب کے پروگرام میں کچھ انکشافات کیے تھے انہوں نے کہا تھا کہ میرے کیس میں بہت زیادہ سکتی بڑھتی گی جو ریلیف یا جو آسانی کیس میں عمران خان صاحب کو دی گئی ہے مجھے تو اس طرح کا کچھ بھی نہیں دیا گا بلکہ میری عمر بھی کم تھی منان خان صاحب کی عمر بھی زیادہ تھی وہ زیادہ ہے ستر چوہتر سال کے ہیں وہ میشور آدمی ہیں اور وہ تو ایک پارٹی کے لیڈر ہیں ان کی طرف سے اگر کوئی اس طرح کی غلطی کی جاتی ہے تو اس کے اوپر ان کو تو بالکل بھی سپیر نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ تو ایک میچور ہیں اور لیڈر ہیں ایک پارٹی کا جو وہ بات کرتے ہیں وہ لیڈر ہوتا ہے تو اس کی جماعت کے جو لوگ ان کو فالو کرتے ہیں میں تو ایک ورکر آدمی تھا اور میری عمر بھی کم تھی تو لیکن مجھے میرے کیس میں بہت زیادہ سختی کی گئی تو انہوں نے گلا کیا عدلیہ سے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یا پھر سب کے لیے ایک ہی پیمانہ ہونا چاہیے اس کے علاوہ تلال چودری صاحب نے جو سب سے امپورٹنٹ بات کی جس کے اوپر مسلم لیگ نون ایک پوزیشن لینے جا رہی ہے وہ یہ کی کہ میرا جب تو انہیں دالت کا محملہ چل رہا تھا جس پہ ساکب نصار صاحب نے سو موٹو لیا تھا تو اس کیس کے دوران مجھے ساکب نصار صاحب نے پیغامات بجوائے کہ آپ ممیعہ نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف بیانات دینا شروع کریں آپ کو ریلیف مل جائے گا آپ کے لیے آسانی ہونا شروع ہو جائے گی بیسیکلی تو ساکب نصار صاحب نے تلال چودری صاحب کو توڑنے کی کوشش کی مسلم لیگ نون سے اس کو پھر پولیٹیکل انجنرنگ کہتے ہیں پولیٹیکل انجنرنگ کرنے کی کوشش کی تو اس کی اوپر مسلم لیگ نون اب چکے اس وقت عدالتوں کا جو رویہ ہے عمران کان صاحب کے حوالے سے بہت زیادہ نرم ہے اور یہی رویہ ہے اسی طرح کے حالات میں مسلم لیگ نون کے ساتھ بہت زیادہ سخت تھا تو مسلم لیگ نون کو اس پر بہت زیادہ جو توفظات ہیں بلکہ گلہ ہے شکوے ہیں وہ اس وقت غم زیادہ بھی ہیں کہ یہ کیا ہے یا تو سب کے لیے ایک ہونا چاہیے تو اترال چودری صاحب کی اس تمام بیانات اور اس تمام رویہ پر اس کیس کو لے کر کے بلکہ دانیال عزیز اور نحال آشمی صاحب کے کیس کو بھی لے کر کے مسلم لیگ نون ایک سٹرونگ پوزیشن لینے جا رہی ہے عدلیہ کے حوالے سے عدلیہ کے خلاف تو نہیں میں کہوں گا لیکن عدلیہ کے یہ جو ایک رویہ ہے اس رویہ پر وہ ایک پوزیشن لینے جا رہے ہیں اور ساکب نصار اور جو باقی کردار تھے ماضی میں مسلم لیگ نون کے کیسز میں ان کے خلاف وہ ایک پوزیشن سٹرونگ لینے جا رہے ہیں ایک بیانیاں کہہ لیں آپ کو مضاحمت کا بیانیاں کہہ لیں یا وٹیور کوئی بھی کچھ بھی آپ اس کو ایک نام دے رہے لیکن برحال مسلم لیگ نون ایک سٹرونگ پوزیشن لینے جا رہے ہیں اس میں ہم مریم نواز صاحبہ کو بھی دیکھیں گے امیان ماشیف صاحب کو بھی دیکھیں گے وہ بھی ان کے بیانات آئندہ دنوں میں اس حوالے سے سخت ہو سکتے ہیں اچھا یہ تو سارا پیمانہ تھا اور میں نے آپ کو ساکب نیسار صاحب کا بھی ایک بتا دیا کہ وہ کیا کرتے ہیں اور مسلم لیگ نون اس کے اوپر کیا کرنے والی ہے اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ خبر ہے وہ شباز گل کے حالے سے ہے شباز گل تو ویسے تو وہ جیل میں ہیں لیکن جیل میں وہ جیل چونکہ پنجاب کی حدود میں ہیں پنجاب حکومت کے انڈر آتی ہے تو وہاں پر انتظامیہ سب کچھ سارے حکامات پنجاب حکومت کے ہی چلتے ہیں تو definitely امران خان صاحب کے حکامات چل رہے ہیں تو شباز گل صاحب جو ہیں وہ وہاں پر جو ایک پیٹرن ہونا چاہیے ان کا جیل میں وہ نہیں ہیں بلکہ وہ سمجھے کہ ریسٹ آس ٹائپ ہے ریسٹ کر رہے ہیں وہاں پر وہ بلکہ وہ اپنی حکومت کے اختیارات کو بھی انجوائے کر رہے ہیں وہ کیسے کر رہے ہیں مبینہ طور پر جو ذراعی سے ہمیں پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو ہیں وہ وہاں پر موچیں لگی ہوئی ہیں ان کو جس سیل میں ہونا چاہیے وہ سیل میں بھی نہیں ہیں جس چکی میں ہونا چاہیے وہ چکی میں بھی نہیں ہیں چکی سے مراد ابھی تو وہ چکی اس طرح کو کیس نہیں ہے میں ویسے ایک بات کر رہا کہ جہاں پر ان کو ہونا چاہیے وہ وہاں پر نہیں ہیں جیل میں بلکہ وہ جیل میں اپنی مرضی سے جہاں مرضی آ سکتے ہیں جا سکتے ہیں اور وہاں پر اپنا حکم بھی چلاتے ہیں پوری انتظامیہ پر جو جیل کی انتظامیہ ہیں کیونکہ وہ ایسے ہی ان کو جیل انتظامیہ ٹریٹ کر رہی ہے دیفنیٹی جو حکامات اوپر سے آئے ہیں کہ وہ ایک وزیر ہیں جیسے یا کوئی پنجاب حکومت کی کوئی پرسن ہے تو وہ ان کو اسی طرح سے پروٹوکول ملتا ہے اور دفتر لگا ہوئے ان کا اور اچھا پھر سب سے امپورٹنٹ بات جو ان کے حوالے سے کی جاری ہے رضوان رضی صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ کوئی بھی اگر ان سے کوئی ملنے کے لیے آتا ہے تو وہ بغیر اندراج کے اس کا اندراج نہیں ہوتا ریکارڈ میں جو ریجسٹرڈ ہے ریکارڈ کے لیے کوئی بھی اگر کسی قیدی سے ملنے کے لیے آتا ہے تو اس کا اندراج نہیں ہوتا وہ بغیر اندراج کے آتا ہے اور وہ سپریٹینڈنٹ کا جو کمرہ ہے وہاں پر آرام سے شبازگل صاحب سے مل سکتا ہے جو رشتہ دار ہے کوئی وزیر ہے کوئی پارٹی کا بندہ ہے کوئی بھی ہے ویسے تو ملاقات کے لیے ایک دن مختص ہوتا ہے اور وہ اس دن میں بھی ایک ٹائم ہوتا ہے اس مقصود ٹائم میں آپ مل سکتے ہیں لیکن یہاں پر وہ تمام چیزیں نہیں ہو رہی چونکہ اندراج بھی نہیں ہو رہا تو یہ تمام چیزیں بھی نہیں ہو رہی تو یہ سارا مطلب ان کو پورا پروٹوکول مل رہا ہے وہ وزیر کی طرح پھر وہاں پر پوری جیل کی انسپیکشن بھی کرتے ہوئے پائی جاتے ہیں کہا یہ جا رہا ہے اور مطلب اس طرح کافی چیزیں وہاں پر ہو رہی ہیں تو یہ جب چیزیں دیفنیلی وفاقی حکومت ہے اداریں ہیں ان کے پاس بھی پہن جاتی ہیں اس طرح کے تمام چیزیں ان کے اپنے بھی لوگ ہوتے ہیں انفارمرز بھی ہوتے ہیں تو جب ان کو پتا چلا ہے تو وہ کافی زیادہ سخت نالا ہیں تو اس حوالے سے تو میں نے ایک دن پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ان کو بزارت داخلہ ایک لیٹر پر ایک سمری پر کسی بھی ملک کی جیل میں جو ہے وہ بیج سکتی ہے کیونکہ وہ ویسا تو وفاق کے ملزیم ہیں تو وفاق کا وہ جو ہے وہ سباب دید ہیں اس کے علاوہ ان کے حوالے سے لانڈی جیل یا کراچی کی کسی جیل میں تیاری ہو رہی ہے وہ کس کیس میں ہو رہی ہے یا تو ان کو ویسے ہی اپنا کہدی کہے کہ وہ کسی صوبے کا پاس بیج دے گی وفاق کے پاس اپنی جیل نہیں ہوتی تو وہ سندھ کو بیج دیں گے وہ کراچی میں ان کو وہاں پر رکھا جا سکتا جو ڈیشر ایمانڈ پر اس کے علاوہ جو ذرائع سے خبر ہے وہ یہ ہے کہ کراچی میں آئندہ آنے والے دونوں میں شباز گل کے کیس میں ایک اہم گرفتاری ہونے والی اور بہت بڑی شخصیت کی گرفتاری ہے نام ابھی قبل اس وقت بتانا اچھا نہیں ہے مناسب نہیں ہے وہ جب گرفتاری ہوگی تو آپ ہی سامنے ہاں جائے گی اس گرفتاری میں بھی شباز گل صاحب کا رہ داری رمانڈ دیا جا سکتا ہے اور شباز گل صاحب کے رہ داری رمانڈ لے کے جب ان کو کراچ کیونکہ کراچی کا مخدمہ بھی ایک الگ سے تو ان کا جب رہ داری رمانڈ لے کے ان کو کراچی لے جائے جائے گا تو پھر ادھر ہی ان کو عمران خان صاحب کی حوالے سے عمران خان صاحب نے سے آج سوال ہوئے کہ آپ جو ہے وہ خطرناک کہتے ہیں میں ہو رہا ہوں تو وہ کس کے لئے خطرناک ہو رہا ہوں تو انہوں نے اس پہ جواب دیا عمران خان صاحب نے کہ میں دن با دن جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہو رہا ہوں پہلے دفعہ کہتے تھے میں خطرناک ہوں اب وہ کہہ رہے کہ میں دن با دن زیادہ خطرناک ہوتا جا رہا ہوں اب یہاں پر ہم نے تھوڑا سا دیکھنا ہے کہ یہ کس تناظر میں بیان ہے ان کا ایک تو وہ عدالت میں آئے ہیں پیشی کو دران اپنی زمانت لینے کے لیے آئے ہیں ایک ملزم کی ایسی ایسی آئے ہیں اور وہاں پر وہ ایک پیغام دے رہے ہیں کہ میں خطرناک ہوتا جا رہا ہوں اب یہ خطرناک ہونے کا پیغام پولیٹیکل جماعتوں کے لیے ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہے یا عدلیہ کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے عدلیہ کے لیے تو نہیں ہے بھائی عدلیہ سے رلیف مل رہا ہے عدلیہ سے رلیف وہ لے رہے ہیں کیسے وہ بھی خطرناک ہو کے لے رہے ہیں وہ عوام کی جو طاقت ہے جس کو وہ استعمال کرتے چاہتے ہیں کہ میرے ورکر ہیں اور پھر وہ فاد چودری کا بیان بھی آپ کے سامنے ہیں کہ اگر عمران خان کے خلاف بیان آیا فیصلہ آیا تو پھر سڑکوں پر عوام فیصلہ کرے گی تو ایک تو وہ یہ خطرناک کا پہلوب ہے وہ یہ عدلیہ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں دیفنیلی ہو سکتا ہے اس بنیاد پر انہیں رلیف مل رہا ہوں کہ جیسے ستر میں اللہ صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کی فین فالوینگ بہت زیادہ انہیں اس طرح کی بات نہیں کرنے چاہئے اب میڈیا پر ایمپیکٹ یہ پڑا ہے یا اس بیان سے یہ تاثر بھی لیا جا رہا ہے کہ شاید انہوں نے عمران خان صاحب چکے لیڈر ہیں یا ان کی فین فالوینگ ہے تو اس لیے ان کے خلاف کی فیصلہ شاید اتنا بڑا نہیں دیا جا سکتے ہو جس طرح کی بات مدب بھی یہ تاثر مل رہے اور یہ اس طرح کی ڈسکیشنز ہو رہی ہیں اچھا اب وہ خطرناک انہیں کا جو بات ہے وہ کس کے لیے کر رہے ہیں دیفنیلی وہ انہیں کے لیے کر رہے ہیں جن لوگوں سے ان کے لڑائی ہے اور ان کی لڑائی پولٹیکل جماعتوں سے نہیں ہیں وہ پہلے دن سے میر جعفر اور میر صادق کہتے آ رہے ہیں اور وہ کن کو کہتے آ رہے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے ہمیں بھی پتہ ہے وہ نیوٹرل سکن کو کہتے آ رہے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے تو اب دوسری طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے ریاکشن کیا آتا ہے کیا اس خطرناک پہلو کو وہ کنٹرول کرنے کے لیے کچھ کرتے ہیں